ملکم بیک فرینڈز ہوپلی آپ ٹھیک ہوں گے فرینڈز ہورا موسم بہتر تھا آج تو میں نے کہا میں سوال موڈ بان رہا تھا لاؤنگ ڈرائیو کا تو میں فرینڈز نکر رہا ہوں لاؤنگ ڈرائیو پہ جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ سے گپ شک بھی کروں گا تو فرینڈز انشاءاللہ ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں ملاقات تو رستے میں آپ سے گپ شک کروں گا ساتھ سا لاؤنگ ڈرائیو ہو جائے گی ہو کے پھر کو مریکی ڈرائیو تو میں جب میں انٹرویو کر کے آ رہا تھا واپسی پہ نا تو وہ یہ ہوا کہ ٹائر برسٹ ہو گیا کار کا اور شکر ہے کہ سپیڈ سلو تھی اس وجہ سے بچت ہو گئی پچھلا ٹائر برسٹ ہوا تھا وہ پھر میں نے چاروں ٹائر چینج کروا لیے تو اب یہ ہے کہ اچھی روڈ گریپیں ٹائس کی اور فرینڈز دوسرا یہ ہے کہ مجھے کچھ میسیجز بھی آئے تھے ویڈس ایپ پہ اور پوچھ رہے تھے کچھ فرینڈز میرے کہ آپ نے ویکسین کروائی ہے کی نہیں کروائی تو اس کا میں جواب یہی ہے کہ میں نے کروائی ہے ویکسین اور چائنیز والی سائنو ویک جو ہے وہ میں نے جانا لگوائی ہے ویکسین اور کوئی سائیٹ پیڈ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں اور یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ دھیان دیں کوئی کچھ نہیں ہوتا لگوا آگے سائیٹ ایفیٹ کوئی نہیں کچھ بھی نہیں سیف ہے چائنیز والی جو ہے تو وہ آپ لگوائیں کوئی اس میں فکر والی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایسی باتیں ہیں سب دوسرا فرینڈز میں نے یہ ہے کہ میں نے سپلیمنٹ پرچیز کیا ایک اور ٹرائے میں نے کیا سپلیمنٹ مسل ٹیک کا برینڈ ہے نائٹو ٹیک وہ میں نے یوز کیا اور ماشالہ اس کے بھی اچھے ریزلٹ ہیں اور فرینڈز یہ ہے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں وہ کیسے یوز کرنا ہے یہ سارا میں آپ کو نا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا ریویو دوں گا تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا ساری ویڈیو اس میں میں سارا ریویو بتاؤں گا کہ یہ یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے بینیفٹس کے ہیں تو برینڈز یہ ہے کہ یہ جو مسل ٹیک ہے یہ نا جے کٹلر کا برینڈ ہے جے کٹلر ہے مسٹر علمپیا تین چار دفعہ رہ چکے ہیں تو اس نے یہ برینڈ لانچ کیا تھا اور بڑا اس نے اچھی بیج میں پورا چیزیں کافی ڈالی ہوئی ہیں زیادہ اس نے کریٹائن وغیرہ یہ سارا کچھ کمبینیشن بنا آکے نا تو اس نے اچھا یہ کافی فیمس اور کافی چلتا ہے یہ برینڈ بھی تو اس کا میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا ریویو دوں گا اس کا بھی فرنڈز یہ ہے کہ جے کٹلر بہت فیمس پاڈی بیلڈر ہے اس نے جب رونی کولمن پیک پہ تھا اپنی اس کو بیڈ کیا اس نے علمپیا میں تو کافی مجھے تو بڑا پسند ہے کیونکہ اس کی فزیک جو ہے نا بڑی کالٹی فزیک ہے جے کٹلر کی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فرنڈز یہ ہے کہ اسی طرح ہی ہے یہ بڑی بیلڈنگ ساری گیم ہے ہارڈ ورک کمیٹیڈ رہنا پڑتا ہے ڈائیٹ بیلنس رکھنی پڑتی ہے ایک ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے ذرا سا آپ ڈائیٹ کو ذرا سا ڈائیٹ سے ہٹتے ہیں نا کلین ڈائیٹ سے تو آپ کی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پھر معاملہ سارا تو یہ ہے کہ اس میں کلین ڈائیٹ رکھنی ہوتی ہے سپلیمنٹ جب آپ یوز کرتے ہیں تو کلین ڈائیٹ ہونی بڑی ضروری ہے ورنہ فرنڈز یہ ہے کہ کوئی ریزلٹ نہیں نہ پھر آتا بے شک جتنا مردی اچھا سپلیمنٹ ہو ڈائیٹ کلین ڈائیٹ ساتھ نہیں ہوگی پھر کوئی ریزلٹ نہیں ہے اگر لیکن اگر کلین ڈائیٹ لیں گے تو پھر تو بہت ریزلٹ ہے سپلیمنٹ کا میں ابھی کبھی آؤٹ آف ٹچ ہو جاتا ہوں ڈائیٹ ساتھ دو ہفتے میں نے کنٹرول کر لی پھر بیچ میں ایک دو دن آؤٹ آف ٹچ ہو گیا میں ابھی ابھی پوری طرح نہیں راکھرا اپنی ڈائیٹ کلین لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میکسیموم ڈائیٹ کلین ہی لوں میں میں کلین ڈائیٹ ہی موسنی لیتا ہوں بس یہ فرنڈز یہ ہے کہ آج جرہ موسم بہتر تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا لانگ ڈرائیو کر لوں موڑ بان رہا تھا ابھی یہ ہے کہ کل بارش ہوئی تھی الکی الکی موسم اچھا ہو گیا تھا بڑی شدید گرمی پڑی ہے فرنڈز بڑی شدید گرمی پڑی ہے جون کی گرمی فیمس ہے نا تو جون کی گرمی پڑی ہے صحیح اس جب اور پچھلے سال سے زیادہ گرمی تھی پڑی اس سال تو یہ ہے کہ آپ بارش کہا رہے تھے کہ تین چار دن رہے گی بارش لیکن ایک دن نہیں ہوئی ہے دیکھیں یہ ہے کہ موسم پہلے سے بہتر ہے بڑیوہ بڑی شدید بڑی شدید بڑی شدید بڑی شخص وہ تو انٹرویو کر کے میں باپسی پہ آئے ہوں تو بڑا وہ ٹائر والا جی بھی کام ہوئے مجھے تو بڑا سمجھ نہیں آئی وہ بڑی بڑا مسئلہ بان گیا بڑی مشکلوں سے گار پہنچا اس دن میں پھر جگہ بھی دور تھی کافی جہاں اس کا جم تھا تو جاتے بلکل ٹھیلے وہ ٹائرز میرے چینج تو ہونے والے تھے میں نے بھی کہا جتنے چلتے ہیں چلالو ہون کے گولڈ سٹینڈر کے پاس میں نے یہ صرف ٹائے کیا نائٹرو ٹیک مجھے ایسا لگتا تھا وہ بھی اچھا برینڈ ہے ہون کا جو ہے وہ اس میں لکھا سے پروٹین ہے وہ پروٹین اچھے کالٹی کی پروٹین ہے لیکن یہ جو نائٹرو ٹیک ہے اس میں تو بہت تین چار چیزیں بہت زبرتا سیڈ کر کے مکسچر ان کا کار کے کمبینیشن بنایا کہ انہوں نے نا یہ پورا پیکیج ہے پورا بنایا تو میں لیکن یہ ایک چیز میں بتاؤں گا آپ کو جب میں ریویل دوں گا یہ بہت سٹرانگ ہے یہ نائٹرو ٹیک جو ہے یہ ایک وہ لائٹ تھا بہت آن کا جو ہے وہ تو بالکل ہلکا سا پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو پیلو دو تین چمچ بھی سکوپ دو تین سکوپ بھی لے لینا اس کے آن والے کے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کچھ لیا ہے لیکن اس کا ایک سکوپ جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے اتنا سٹرانگ ہے اس کے ساتھ پراپر ورک آؤٹ ہونا بڑا ضروری ہے تو پھر پھر لیں اس کو یہ میوزک جو ہے نا یہ تھوڑا گانا بچھتا ہے آہ تو میں یہ کہہ رہا تھا فرینڈز کے یہ نائٹرو ٹیک اگر یوز کریں گے آپ لوگ سکوپ پر ورک آؤٹ ہونا چاہیے پھر لیں ورنہ یہ جو ہے نا کر ورک آؤٹ کام کریں گے تو پھر اس کی ڈوز بھی کام لینی ہے یہ نہیں ایک فکس ہوتا ہے کہ ایک سکوپ ہے جی تو وہ آپ ٹرینڈنگ کرو نہ کرو ورک آؤٹ کیا نہ کیا ایک سکوپ جو ہے وہاں پھر کیا فائدہ ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے پس کی مہنگا بھی اتنا ہے پرائس دونوں کی ایکوال ہی ہے ان کی بھی اور یہ نائٹرو ٹیک ہے سیم پرائس ہے موانا پڑی ویسٹ ہوا اور وہ واڈا ج تھا نا آؤان کا میں نے لیا تھا جب فرینڈز وہ ٹو الڈ بی میں میں نے لیا تھا چھوٹی پیک ہے یہ میں نے فور الڈ بی میں لیا نائٹرو ٹیک کیونکہ یہ ٹو الڈ بی میں ویلی بیل ہی نہیں تھا دیکھا یہ میں نے جب فرس ٹرچ کا سکوپ لیا تھا نا فرینڈز ٹریننگ بھی بہت اچھے لیول کی کیوی تھی اس دن میں نے اور میں ہل گیا تھا اس کا یہ پہلا سکوپ جب میں نے پہلے دن لیا وہ بہت سٹرانگ ہے یہ کلین ڈائیڈ رکھنی ضروری ہے اس کے ساتھ جی ڈائیڈ رکھنی یہ گاڑا بھیک ٹریک کیا موسیقی فرنز میوزک کا میں بڑا شکین ہوں میوزک میں بہت شوق سے سنتا ہوں اور میوزک میں یہ انگلیز سانگز انڈین انڈین بہت میں سنتا ہوں لیکن اب تو اچھے نہیں آرہے کوئی اتنے گانے انڈیا پہلے بہت اچھے سانگز تھے انڈین موویز بھی اچھی تھی ہیں اب تو موویز بھی کوئی نگام کی آر انڈیا کی میوزک نا پارٹ آف لائف ہے بندہ ذرا ہونا کبھی ٹینشن ٹینس ذرا تو میوزک سن کے بعد ہی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ میوزک سن کے مووڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کبھی فاس میوزک کبھی سلو لیکن یہ میوزک پارٹ آف لائف ہے اگارڈن ٹو می فرنڈز آپ لوگوں کا میں نے شکریہ بھی بہت کہنا تھا آپ لوگ مجھے بیار اتنا دیتے ہیں آپ مجھ سے میرا حال چال پوچھتے ہیں میسیجز کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ مجھے جب میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا مجھے کوئی نی ایکسپیکٹیشن تھی اتنی کہ میرے سبسکرائبز اتنے ہو جائیں گے میرے ویوز اتنے آئیں گے میں نے تو ایسی بچ شو کیا شروع کیا تھا تو آپ لوگوں نے پیار اتنا دیا وہ ہستہ ہستہ کرتے کرتے وہ اچھا بھلا سبسکرائبز ہو گے ویوز آنے شروع ہو گے میں تو بڑا خوش میں شکریہ فرینڈز آفتہ بہت موسیقی اور فرینڈز آپ لوگ اپنا سب بہت خیار رکھئے گا اور پھر آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت جلدی نائٹو ٹیک کا ریویو دوں گا گپ شپ کریں گے ساتھ مزا آئے گا بڑا انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ بھینے اللہ حافظ